اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کے بیماریوں اور پریشانیوں سے بچار آمین سوامی تو آج کا بلگ میں صبح صبح کے ٹائم سے سٹارٹ کری ہوں یہاں پہ تقریباً صبح کے دس پر جہے تھے اور ابھی یہاں پہ ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے ناشتے میں ہم آج بنا رہے ہیں پراتھے اور ساتھ میں کیمہ ہیوی ٹائپ کا ناشتہ آج اس لئے کریں کیونکہ آج مزدوروں نے کام کرنا ہے کچن کی دیپ کلیننگ وہ آج ہم سب نے کرنی ہے ملکے ہاں میں نے کہا چلو مزدوروں کو تھوڑا اچھے سے ناشتے کرائیں پھر کام بھی تھوڑا سا پیٹ جب بھر جاتا ہے نا تو پھر کام بھی اچھا ہوتا ہے لیکن انسان سوست بھی بہت اچھاتا ہے یہ بھی ہے سوست ہو جاتا ہے سچ میں نہیں معاشر اتنی بڑی فیملی ہے تین پراتھے تو کم ہے نا اور مزدور باہر سے ہم لوگ نہیں لے کر آرہے ہیں ہم خود کو مزدور بھول رہے ہیں گھر کے پانچ مزدور ہیں پانچ مزدوریں لگے رہے ہیں اور عائشہ کی بابا بھی آگئے تھے آج جلدی انہوں نے ہمیں جوئن کر لیا تھا ہاں وہ بھی تھوڑا سا پائپ وغیرہ نا انہوں نے ہمیں مطلب فیٹ کر کے دیا ہے نا فکس کر کے دیا تھا ورنہ ہمیں بہت پرابلم ہو رہی تھی اور ابھی دیکھیں کیمہ جو ہے وہ ہمارا آلموست تیار ہو گیا ہے اور ساتھ میں پراتھے بھی بن رہے پراتھے ہم لوگ صرف دو بنائیں گے اور ایک سمپل پراتھا کیونکہ وہ میں اور ماما ہم دونوں ملک کے کھاتے ہیں ہاں جی بالکل اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بس یہ میں نے آج میدے کی پراتھے نہیں بنائے جو میرے پراتھوں کی تعریف کرتے ہیں شاید آج نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میدے کے اچھے بنتے ہیں اور یہ توا جو ہے بہت زیادہ کومنٹس آتے ہیں تاوے کا ہاں تاوے کے بارے میں بہت کومنٹس آتے ہیں آپ لوگ لولو سے چیک کیے گا اسے ایر بیک علمونیم توا بولتے ہیں آپ کو ایزیلی مل جائے کر جو لوگ گلف میں رہتے ہیں خیر دیکھیں ایان جو ہے وہ سمارٹ ویل کے ساتھ آ گیا کچن میں اور اس نے بھی آج بہت بڑا کانڈ کی ہے ہاں بہت بڑا کانڈ نامہ کی ہے جس کی وجہ سے میری آواز ایسی ہو گئی ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں پھر بتائیں گے آپ لوگ کومنٹ کرے بتائیں کہ کیا کیے ماما نے کہا کہ دل رو رہے میرا دل رو رہے سچ میں بہت زیادہ رو رہے بس آپ لوگ پھر بتائیں کہ کیا ہو ہوگا وہ چیز آپ لوگ کومنٹس میں بتائیے گا پھر جس نے صحیح گیس کیا وہ وینر ہاں بس یہ دیکھ لیں یہاں پہ بس پریشان ہوں بہت زیادہ بس یہ بچے ہیں نا یہ لوگ خوش رہنے کے لئے ہمیں نہیں چھوڑتے بس ہمیں ہمیں میں ہی بھی شرم ہوں کہ اپنے آپ کو ہزاتی رہتی ہوں خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہاں چھوٹی چھوٹی خوشیاں جمع کر کر کے جیسے کہ پیاس چھیلنا جیسے کہ لسن چھیلنا بس بیٹھ جاتی ہوں یہی کچھ کرتی رہتی ہوں میں نے کہا چلو دل خوش ہو جاتا ہے لیکن یہ بچے بدتمیز نہیں چھوڑتے سچ میں ایموشنل ہوگی ہے ماما ہاں بس رو رہی ہوں آنسو بھی نکل رہے ہیں آئیشہ کو دکھ رہی ہے آنکھیں بھی لال ہوگی ہیں ہاں لال ہوگی ہے سچ میں بس کیا کر سکتی ہوں اور ابھی دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے کچن کو کمپلیٹلی خالی کرنا ہے جو کیابنٹس پہ سمان وغیرہ ہے یوٹینسلز برتن یہ سب ماما کہہ رہی تھی کہ اس کو جو ہے وہ ہال میں رکھ دو ہاں بس ایک دو کاکروچ ہمیں مل گئے تھے بس میرے تو بس کیا ہے کہ بس نیند ہی حرام ہو گئی ہے میں جب بس بیٹ پہ سو جاتی ہوں تو کاکروچوں کا خیال آ جاتے ہیں میں نے کہا دمیزوں کو تو میں نے آج ختم ہی کرنے لیکن کہوں ہم ختم ہو جائیں گے یہ لوگ ختم نہیں ہوتے ہیں دو آ جاتے ہیں سچ میں پھر یہ لوگ نا اپنا فیملی بنا لیتے تو نہیں بڑی فیملی اتنی جلدی جلدی ان کے فیملی بڑھتی ہے کہ کیا بتائیں ہاں لیکن پھر زب ہم لوگ چیزیں وغیرہ نکال ہوئے تھے کیابنٹ سے تو ایک بھی کوکروچ نہیں ایک بھی نہیں نظر آتا اتنی خبیص ہے سچ میں پتہ نہیں لوگ چھپتے کہاں پہ ہیں یہ نہیں پتہ مجھے آج تک میں نے ان کا گھر نہیں ڈونڈا میں جا کے دیکھوں گی میں کیونکہ بہت تیز لوگوں کے گھر ڈونڈنے میں لیکن ان کا گھر میں نے نہیں ڈونڈا ابھی تک ہاں بس یہ دیکھ لیں ہیں ان پہ سب کو میں نے ابھی لگایا کاموں پہ لگایا اور ایک آیان جو ہے وائی فائی کا دشمن ہاں میں تو دشمن ہی کہوں گی وائی فائی والا وہ تو نہیں آرہا تھا بلکل بس تھوڑا سا آگئے پھر اس کے بعد چلا گیا اور یہاں پہ دیکھیں عائشہ بھی کام کر رہی ہے بیچاری اور ہم اس کو کہہ رہی ہے میڑ کی کپڑے پہنے ہیں میں نے خود بھی میڑ کی کپڑے پہنے تھے شکر ہے آج ماما کو پتا چل گیا کہ شفٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ کچن کو جب وہ خالی کر رہی تھی ہم سب مل کے خالی کر رہے تھے تو تب ہمیں اندازہ ہوا ہاں میں نے کہا کوئی پاگل ہے کہ شفٹ ہوں گے میں تو ایسے کہہ رہی تھی عائشہ کو میں نے کہا سال پورا ہو جائے گا دوسرے گھر میں چلے جائیں گے لیکن نہیں میرا توبہ ہے شکر آپ کو یہ لائز ہوا آجہ کہہ رہی تھی جب کوئی شفٹنگ کا نام لے گا تو میں اس کو ایک چیز کھول کے رکھ دوں گی اس کے سامنے پھر تب ہی اس کو یاد آگا کہ ہاں شفٹنگ تو بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ہمارے دوسرے گھر تھے ون بیڈ رون کا تھا تو ہم بیس منٹ میں کچن کو ساف کر لیتی چھوٹا سا کچن ہوا گردہ تھا پھر اس کے بعد جو پیزا ہٹ میں جو تھے ہم وہاں پہ بھی اتنا وہ نہیں تھا وہ تو ایک سال میں ہم نے صاف کیا ہی نہیں واقعی وہ کچن چھوٹا تھا اچھا تھا اور یہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ونڈوز کی سفائی بھی کر لی ہے ونڈوز کی سفائی اچھا میں آپ لوگو بتاؤں ونڈوز کی سفائی ہم نے بالکل بھی نہیں کی تھی جب ہم لوگ موو ہوئے تھے کیونکہ بابا نے جانا تھا پاکستان میں نے سوچ رہی تھی میں نے کہا پتہ یہ صاف ہوگا بھی کی نہیں ہوگا تو بس میں نے کہا چلو اس کو وہ پائپ کے ساتھ اچھی طریقے سے صاف کر لیں گے لیکن الحمدللہ اتنا صاف ہو گیا کہ عائشہ کو تو بالکل یقین نہیں آرہا یہ کہہ رہی تھی کہ باہر آپ لوگ آپ نے وہ جالی ہٹائی ہے میں نے کہا نہیں جالی ہے اس کے اوپر ہاں اتنی صاف ہو گئی ہے اتنی صاف ہو گئی ہے سچ میں اس دن ہم اتنے زیادہ تھک گئے تھے کہ بس کیا بتائیں اور ماشاء اللہ کچن بھی بہت بڑا ہے نا اور یہاں پہ دیکھیں ہم اتنا پانی سارا ڈال رہے ہیں اوپر یہ الماریوں میں بھی پانی ڈال رہے ہیں ہاں الماریوں کو بھی ہم نے اچھے سے کلین کیا کیابنیٹس کو لکڑی بھی نہیں ہے نا یہ ہاں لکڑی کے نہیں ہے ہمیں ایک بھی کوکرچ نہیں نظر آئے ایک بھی نظر نہیں آئے اتنی ہم نے پانی وہ پھینکا ہر ایک چیز ایک چیز بھی نظر نہیں آئی یہاں پہ دیکھیں پورا میں اس کو یہ کیلی ہو گئی ہوتا ہے مجھے سردی لگ رہی میں نے کہا نہیں چپل تو میں نے نہیں اتارنے اگر چپل میں نے اتار لیا نا تو پھر سارا دن مجھے سردی لگی گی اور یہ لوگ تو بغیر چپل کے کام کر رہے تھے میں نے کہا نہیں خیرے اگر گر جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن نہیں سردی بہت پھر لگتی ہے مجھے چپل کے بغیر بھی ہم لوگ سلپ ہو رہے تھے ہم نے اپنے ہف کو سمالے کیونکہ وہ ہمیں تھک بہت زیادہ گئے تھے ہمیں تھک بہت زیادہ گئے تھے اس لیے وہ پاؤں میں پھر جان چلی جاتی ہے یہ بھی ہے سٹوپ وغیرہ کو بھی ہم نے کلین کرنا ہے ویسے تو ہم روزانہ کلین کرتے ہیں لیکن یہ جو سائیڈز وغیرہ ہیں بلکل پورے طریقے سے صاف کیا یہاں پہ دیکھیں مسالیں والے جو وہ تا کیابنٹ تھا یہ ہم نے چینج کر لیا میں نے کہا آئیشہ کو کہا یہاں پہ رکھے کوئی چینج تو لے کر آؤں نا انشاءاللہ چینج کر آؤں گی یہ جو ایریا مجھے کافی برا لگتا ہے یہ جہاں پہ مٹی کا مٹی کا کولر یہ اتنا میں پیار سے لے کر آئی تھی اس دن تو آئیشہ کو میں نے کہا جی چاہتے ہیں اس کو اٹھا کے نیچے زمین پہ پھینکو کیونکہ جب سے یہ نیچے سے وائٹ ہوا ہے تب سے مجھے بہت برا لگتا ہے اور یہاں پہ فیلٹر والا جو نلکہ ہے یہ بھی برا لگتا ہے یہ بھی برا لگتا ہے اور جو اس میں جو باسکٹ میں جو مسالے پڑے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی برا لگتا ہے وہ بھی برا لگتا ہے بس یہ ساری جگہ مجھے بلکل پسند ہی نہیں ہے انشاءاللہ میں ابھی ارحم کو میں نے کہا ہے آن لائن چیزیں مجھے نکال کے دکھائیں اور میں لے کر آؤں گی پورا کچن کو میں سیٹ کر آؤں گی اور ماشاءاللہ کچن بہت بڑا ہے بلکل سمجھ ہی نہیں آتا میں تو اس چیز میں بہت زیادہ زیرو ہوں ہاں سیٹنگ کرنے میں سیٹنگ کرنے میں میں زیرو ہوں سچ میں وہ بابا کو آئیڈیا بابا کو آئیڈیا لیکن اس کو کچن کا نہیں آئے ہاں یہ بھی ہے کچن کا نہیں ہے تمہیں بھی کچھ آتا تو نہیں ہے مجھے کچھ نہیں آتا خالی دماغ ہے میرا دیکھیں اس کو بھی کچھ نہیں آتا اور مجھے ہر روز گے دی لوگوں کی کچن اتنے اچھی سے ارگنائز ہوتے ہیں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے اتنا بکواس ہے ہمارا کچھن اور یہ ہے وہ ہے میں نے کہا کر لو نا سیٹ آئیڈیا وغیرہ نکالو لیکن کہاں نہیں نکال سکتی یہ بھی بس یہاں بھی یہ ساری چیز جو ہمارے گفت جو تھے جو ہمیں ملے تھے ہاں گفت ملے تھے تو ہم نے یہ سارے بے ڈبو سے نکال کے آئیشہ نے رکھ دیا میں نے کہا چلو رکھو رکھو کچن گھبر لو ویسی بھی بڑا کچن ہے کیبنٹ بھی اتنی زیاد ہے ماشاء اللہ سے اور یہ جو چھوٹا سا مینی ٹیبل ہم لوگ کچن میں رکھتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس کو بھی کور کر لیں گے یہ ہمیں کور کہیں سے مل گیا تھا تو باب نے جیسی رول کو اوپن کیا تو اتنا چھوٹا سا پیس رہ گیا تھا ہاں اس کو بھی میں نے پورا پلاسٹک اچھی طریقے سے کروانے بہت ہی گندہ شکل ہے اس کا بھی اور یہاں پہ دیکھیں ہال کا حال اور یہ بس دیکھیں سارے چیزیں افو اللہ سب کے مونا دیکھنے لائک تھی سب کی مو پہ بارہ بجے تھے سب پریشان تھے کہ کام ختم ہی نہیں ہو کام ختم ہی نہیں ہو اور لوگ پانچ ہیں ہاں لوگ پانچ ہیں اور ختم ہی نہیں ہو رہا تھا کام ایک کو بولاو دوسرے کو بولاو اور ہم نے جو پائپ سے پانی ڈالے تھے نا اس میں الیکٹری سیٹی وہ بھی شارٹ ہو گئی بجلی چیری گئی تو تب آیان آ گیا اس کا وائ فائی مند ہو گیا اور ارہم کو بس ایک ہی چیز کی ٹھیکشن ہم نے کہا وزیر ایک ہے وزیر وائ فائی ہے اور دوسرا ہے وزیر خوراک ہم نے ہسی بزا کر رہے تھے لاسٹ میں ارہم کو بہت بھوک لگتی ہے اس نے کہا کہ ہم لوگ کھانا جو ہے وہ آج پانچ بجے شام کے پانچ بجے کریں گے میں نے کہا دفا کرو پاگر میں یہ دیکھو یہاں پہ دیکھو ہماری شکلوں پہ دیکھو بارہ بجے اور تم کھاری کی پڑی ہے تو میں نے کہا بس کرو میں ابھی فروٹ تمہیں کاٹ گیا کہہ رہا ہے میں نے فروٹ نہیں کھانا میں نے کھانا ہی کھانا ہے فروٹ سے فوک لگتی ہے ہاں تو بار بار موبائل دکھا رہا ہے ماما کیا آرڈر کرو سر آرڈر کرو بس پھر تراباد سے پھر ہم نے کچھ آرڈر کر لیا ہاں آرڈر کر لیا پھر اس میں بھی وہ تھا مسئلہ تھا کہہ رہا تھا یہ فورٹی منٹ تو وہ لگائے گا میں نے کہا بھی آرڈر نہ کرو سبر کرو ہماری بجلی چلی گئی کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ تیز تیز اس میں پائپ میں سوکٹس میں پانی ڈالا پانی ڈالا کے ابھی بھی ہمارے سچ میں وہ خراب ہو گیا چھولی کا جو ہاں سوکٹ ہے ہاں وہ خراب ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں ہم گارڈن میں آگئے ہیں ہم لوگ گارڈن میں آگئے تھے جو کھانا ہم نے آرڈر کیا تھے تو وہ ہم نے پکٹ کر لیا ہم نے سوچا کہ چلو تازی ہوا جو ہے ہاں ہم نے کہا چلو اس کی بابا کہہ رہے تھے میں تو بالکل پاؤں میں جان ہی نہیں ہے بالکل بھی ہم سے چلانی جا رہا تھا چلانی جا رہا تھا میں نے کہا کون سی پیدل جا رہا ہے گاڑی بھی جا رہا ہے گارڈ میں ہی بیٹھ کے چلے جائیں گے تو ہم ہی سب کہہ رہے تھے میں نے کہا چلو اچھا ہے تھوڑا سا یہ ٹینشن وارا موہ تو صحیح ہو جائے گا نا باہر اور یہاں پہ دیکھیں ہم بس یہ چکن وغیرہ یہ آرڈر کی ہے لبنان سے لبنان زہرہ لبنان زہرہ لبنان سے اور یہاں پہ سب بیٹھ گئے ٹوٹ پڑے میں نے کہا ٹوٹ پڑو سب بہت بچاروں کو بھوک لگی مزدوروں کو مزدور بہت زیادہ بھوکے تھے ہاں جب کام کرتے ہیں تو پھر سچ میں پھر وہ مزہ پھر بہت آتا ہے کھانے کھانے کا یہ تو ہے ہاں آئیشہ کو بھی بھوک لگ رہی تھی یہ تو جا کے اپنی لیے فرود اٹھایا اس نے وہ کھا لیا ہاں مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی خیر اور گارڈن بھی بہت اچھا تھا سچ میں میں نے بالکل دیکھ رہی نہیں میں نے کہا بس ایک چیز دیکھنے کے لیے کریں میں نے کہا نزدیک دوڑا سکرپٹ ڈال دو کہ بس بیٹ جائیں یہ لوگ کہہ رہے تھے نہیں یہاں پہ بیٹھنے یہاں پہ بیٹھنے میں نے کہا دفع کرو پاگلو نخرے دکھا رہے تھے نخرے نہ دکھاؤ بس بیٹھنے کے لیے ہمیں جگہ دے دو یہ دیکھیں باہر کا view کتنا اچھا ہوا ہے اور ہمارے دل تو چاہ رہے تھا ہم پورے پاگلو سیٹ کے لیے کیونکہ ہم لوگ پہلی بار آئے تھے لیکن خیر ایسا پوزبل نہیں تھا ہم لوگ بہت زیادہ تھے ایمیز یہاں پہ ڈینر کا ٹائم ہو رہا ہے اور ڈینر میں ہم آج بنایں گے کیف سی سٹائل کے ڈرم سٹکس تو اس کے لیے ہم نے ڈرم سٹکس لیے نیکسٹ اس میں ہاف کپ بٹر ملک شامل کیا بٹر ملک کیسے بنتا ہے دودھ میں ہاف ٹیبل سپون ونگر ڈال کے تو جب دودھ ہمارا پھٹ جائے گا تو یہ بٹر ملک تیار ہے اس کے بعد ون ٹی سپون کائن پاورر یعنی کہ رچلی پاورر اور سالتوٹ تیسٹ اور ساتھی ہم نے اس میں چوہے وہ ون بائی فور ٹی سپون انین پاورر ون بائی فور ٹی سپون گارلک پاورر اور ون بائی فور ٹی سپون ہے چکن پاورر یہ تینوں چیزے بھی ہماری ڈل گئی ہیں اس میں اور ون بائی فور ٹی سپون رچلی فلیکس ہے اور ساتھی ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون پاورر کا بھی شامل کر دیا تو سائی چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے مامو کو لگا کہ ابھی جوہے وہ اس میں ہاف ٹی سپون بلیک پاورر پاورر بھی آٹ کرنا چاہئے تو خیر آل پرپس فلاورر میں جوہے وہ ہم نے کچھ انگریڈین شامل کیے وہی جو ہم نے چکن میں ڈالے بیسکلی تھوڑے تھوڑے کونٹیٹی میں تو ساری چیزوں کو جوہے وہ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھی مامو نے اس میں سالٹ بھی ڈالا اور ابھی یہ تھنڈا پانی لیا ہے تو اچھے سے مامو جوہے وہ درم سٹکس کو کوٹ کری ہے میدے میں اچھا تو ہم نے جوہے وہ درم سٹک میں ہولز بھی بنائے تھے وہ اس در کیونکہ فرائی کرتے ٹائم جوہے وہ درم سٹکس اکثر کچھے رہ جاتے ہیں اندر سے اور کبھی کبھار تو خون بھی ہوتا ہے ہم جب ہی کیف سی سے چکن وغیرہ لیتے ہیں تو ہم نے اکثر ایسا نوٹ کیا ہے خیر تو اس سے بچنے کے لیے مامو نے ہولز بنائے تاکہ جب ہی فرائی کرے آئل اندر تک چلا جائے جی بالکل اندر تک چلا جائے جو کانٹا ہے نا ہمارا فوک تو اس کی مدد سے ہم نے اس کے اندر ہولز بنائے ساتھی یہاں پہ ہم لوگ ڈپ بھی بنا رہے ہیں تو ڈپ کے لیے کیچپ لیا ساتھ میں بی بی کیو ساوس ہے اور چلی ساوس ویسے تو ہم میو بھی آٹ کرتے لیکن آج مامو نے کہا کہ چلو بی بی کیو ساوس ڈال لیتے ہیں میو کو سکپ کر کے اور یہ دیکھیں چکن کو جو ہے بیسکلی ہم نے پہلے ہلکی آنچ پہ پکایا پھر اس کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکایا اور یہ مزدار جو ہمارے ڈرم سٹکس ہیں وہ ایک دم تیار ہو چکے ہیں تو ابھی مامو نے سرف کی ہے اور ہمارے آیان جو ہے وہ دونوں انجوئے کریں گے ہاں یہاں پہ دونوں بیٹھ کے دونوں کو ڈرم سٹکس بہت اچھے لگتا ہے میں تو بالکل بھی نہیں کھاتی ہاں آئیشہ کو بھی نہیں پسند مجھے بھی مجھے درم سٹک نہیں بسند پتہ نہیں کیوں بس یہ نہیں کھاتی مجھے میں نے کہا چلو مجھے بھی بسند نہیں ہے میں بھی اس کی طرق نہیں کھاؤں گی اور دونوں کہہ رہے تھے دو میرے ہو گئے دو تیرے ہو گئے آپس میں بانٹ رہتے سب کچھ کہہ رہے ہیں میرے والا اچھا نہیں ہے پتل ہے تمہارا والا موٹر کوئی بات نہیں آدھ آدھ کر لیں گے بچے ہیں آپس میں اچھا ہی بدتمیز ہی کرتے رہتے ہیں خیر تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاک اگر آپ کو چلگو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں کہ مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولاک کیسے لگا تل رہن تیک کیر اور اللہ حافظ اور یہ دیکھیں ارحم آپ لوگوں کو بد دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل اندر تک پکا ہوا ہے